نمبر بارہ قصوں کے ذریعے نصیحت کرنا بچوں کو قصے سنانا جھوٹے نہیں پریوں کے کانیاں جنات بھوت کی کانی ہاری پوٹر یہ بکواس نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی قصے کانیاں نہیں غلط غلط کالا جادو سفید جادو وائٹ میجک گوڈ میجک بیڈ میجک جادو حرام ہے کفر ہے تو بچوں کو اچھے قصے سنانا غلط نہیں صحابہ کے سلاف کے جو ان کی سمجھ والے ہوں ایسے جو وہ سمجھ سکتے ہوں موٹے موٹے واقعات عمر کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِیفُ بِرَقِيَّتٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشِ ایک کتہ کونے کے اطراف پیاسا چکر لگا رہا تھا ایسا حال تھا اس کا پیاس سے کہ بس مر جائے گا پیاس اس کی اس کو مار ڈالے گی اِذَرَأَتْهُ بَغْيُمْ مِنْ بَغَایَا بَنِي اسْرَائِيلِ ایک بنی اسرائیل کی سرکش عورت بدکار عورت بری عورت آپ کو زانیاں بولنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ہے تو وہ پوچھے کہ زانیاں کس کو بولتے ہیں تو آپ کو سمجھانا پڑے گا اس کی بجاہ آپ کیا بری عورت بری عورت وہ مجمل مبہم ہے تو آپ بولتے ہیں کہ بری عورت تھی اس سے بہت سارے گناہ ہوئے تھے تو اس نے اس کو دیکھا اور اس کو پانی پلایا فَنَزَعَتْمُقَحَا فَسْتَقَتْ لَهُ بِهِ اس نے اپنا موزہ اتارا اور چمڑے کے موزے میں اس کو پانی لے کر اس کو پلایا کونے میں سے فَسَقَتْهُ اِيَّاہُ اس نے پانی لیا اس میں سے اور اس کتے کو پلایا خود بھی پیا اس کو پلایا نکال کے اس کو پلایا فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِك فَغُفِرَ لَهُ لَهَا بِهِ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اس عورت کی مغفرت کر دی تو آپ نے واقعہ بتایا کہا دیکھو انسان اگر برا آدمی بھی کبھی کبھی ایسی نیکی کر دیتا اللہ معاف کر دیتا اس کو وہ عورت بری تھی لیکن دیکھو جانور کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کیا جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں وہ جو دیکھو بچے وہاں کرتے نا بلی کی دم پکڑ کے اس کو گھوماتے پٹکتے اچھی بات نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جانوروں کو تکلیف نہیں دینا جانوروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اللہ اس پہ بھی جنت میں ڈال سکتا ہے معاف کر سکتا ہے گناہ کو سب گناہ معاف کر سکتا ہے قصہ بتا کے ترغیب دینا ان کو اس حدیث کو بخاری المسلم نے روایت کیا ہے موسیقی موسیقی